جو بچے قرآن پر ختم کرتے ہیں ان کی دستار بندی ہوتی ہے تو اس سال بھی الحمدللہ بچے کی دستار بندی ہوگی چوزی بشیر صاحب کا نواسہ ہے احنا اس کی اور ایک بچی نے قرآن ختم کیا ہے اس کے بھی دستار بندی ہوگی اس کو دستار بندی نہیں جائے گا انشاءاللہ پروگرام کے بعد حضرت مورانہ اپنے جست مبارک سے اس کی دستار بندی کرمائیں گے وہ اب میں حضرت کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور خراج اقیدت پیش کریں اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سنیں الحمدللہ الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام والا ملا نبی بعدا والا آلہی وصحابہ اللذین اوفا وحدا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن واحدكم حتى اكون احبا اليہ من ظالده وبلده والناس اجمعین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولهم نبی الكریم ونحن والازادی کا لمن الشاردین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قدم قدم پہ رحمتیں نفس نفس پہ برکتیں جہاں جہاں سے روشتی اے آسیاں گزر گیا جہاں قدم نہیں گئے وہاں ہے رات آج تج وہی وہی سہر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا یاربی صلی اللہ علیہ وسلم دا ایمان آبادا علا حبیبی کا خیلی الخلق تلیمی تمام غرام شکر دو کتاب حکمت ودرش اللہ مانسو لے سیدنا و مولانا محمد و علا آلی سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم و سلی علیہ حضرت برامی میں شکریہ دا کرتا ہوں چیزی صاحب کا صدر صاحب کا خطیب مولانا عبدالعز کا ورحمی مدد جنل اللہ حضی کا اور ان کے بچوں میں بڑی سی نمت کی ہے سلافت بھی کی ہے ناپ بھی پڑی ہے آپ حضرت بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ اگر آپ ناپ سے تو یہ جلسے میں ہوتا اس لیے آپ ہی نے جلسے کو رون کو بکشی ہے اور یہ قرآن پاک کی بلکت بچے قرآن پڑتے ہیں بچیاں قرآن پڑتے ہیں دعا کرو فرور جگارِ عالم ہمیں اور دین کا کام کرنے کی توفیق اتا فرمائے حضرت محترم رب العبدال کے مینے میں سرکارِ پیبا صلی اللہ علیہ وسلم کائن آپ نے آئے اور آپ ایک پیرام لے کر آئے ایک منشور لے کر آئے ایک دستور لے کر آئے کائنات کے لیے بخشش کا پیرام لے کر آئے اور نجاب کے تریٹے کے ہیں وہ آپ نے ہمیں بتائے سوہاب اکرام نے ہم تک پہنچائے حدیثیں موجود ہیں بڑی بڑی ہے تاریخ جنابِ عیسیٰ علیہ السلام ان کا بھی تہوار منایا جا رہا ہے آج کل جنابِ عظیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا خصوصی تعلق اور عیسیٰ علیہ السلام کا سرکارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑا ہی خصوصی پیارا تعلق یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کو اسلام تمنا کرتے رہے وہ ہی طور پر یہ آزنا مجھے اگر اسے امت کا نبی نہیں مناتا جس کی تاریخ روڑ کرتا ہے تو اس نبی کا امتی بنا دے پرمر دیگاری آگو نے فرمایا موسیٰ نبیوں کی شان بہت بلانہ ہوتی ہے انہ سے بھی لیکن جنابی عیسیٰ علیہ السلام کی تمنا کنی ہو جائی جنابی عیسیٰ علیہ السلام کائنات میں آئے اور علام نبود بھی کیا اللہ کی تحرین بیان کی اور اٹھائی من پارے کے اندر پرمر دیگاری آگو فرماتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی یہ بھی ذمہ داری تھی تو وہ اعلان کر دے جائیں کہ لوگو بنی سلائل کا میں آخری پیغمبر ہوں لیکن ساری کائنات کا آخری پیغمبر آمنہ تلال ہوگا ساتھی قیدی کیا سل اللہ علیہ السلام سٹس میکنیاں ملتی ہیں دس گناہ معاف ہو جاتے ہیں دس درجے بلند ہو جاتے ہیں جب بندہ اپنی زبان سے کہتے ہیں سل اللہ علیہ السلام کتنا مختصر ذکر ہے اور کتنا تعلق مدینے والی شرکار کے پاس تائم ہو جاتا ہے جنابی عیسیٰ علیہ السلام تو اسلام پھر آئیں گے قیامت پر قریب آئیں گے جنابی عیسیٰ علیہ السلام مدینے کریم صلی اللہ علیہ السلام بکرین کو قائناہ تک پہنچائیں گے ساری دنیا سے اگر اسلام آ جائے گا اسلامی قانون منصور پورا ہوگا اور پھر اب بھی قبر کی جگہ موجود ہے روزر پاک کے ادر وہاں سلوکتن ہو جائیں گے پتا چل گیا کہ ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام کی تاتھ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا جہرا تعلق عیسیٰ علیہ السلام کا ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ السلام کی تاتھ بڑا جہرا تعلق کہ آپ سے یہ کام تھا میں بشارت دینے والا ہوں کس کی میں بشارت دینے والا ہوں میں بشارت دینے والا ہوں اس پیغمبر کی اس کا نام آمن ہوگا اور میرے بعد آئے گا اللہ فرماتے ہیں فَلَمَا جَا آہُمْ بِلْبِقِنَات جب وہ دلائل دے کر آجے نمی کریم صلی اللہ علیہ السلام سے ان لوگوں نے انقال کرنا بہت سے لوگوں نے شروع کر دیا اس لیے میں بتانا یہ کہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی کائنات کے لئے پیغمبر آئے ہیں آپ کی امت سب کا احترام کرتی ہے سب کا احترام لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ سب سے بلاند شان اللہ نے حضرت آمنہ کلال محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطاعتی ہے اور آپ کی نسبت سے آپ کی نسبت سے میرے پیارے شخمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پروت دیگارِ عالم نے اس امت کو بھی عصم کے عطا کر گلوہ پڑھنے والوں کو عصم کے عطا کر فرمایا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے میں جنت کا دروازہ کرتا ہوں گا جنت کی پنجی میرے کبزے میں ہوگی میں دروازہ کرتا ہوں گا کھول دوں گا جنت کا احترام میں کروں گا اور سب سے پہلے مصطفیٰ کی امت جنت میں داخل ہوگی بیان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عزاق پر بلدیارِ عالم نے کلمہ پانے والوں کو عطا کیا میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی آپ کی برکات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا تھا جئی آدمی بچے پیدا ہوتے ہیں اس کے بعد جب وہ دگرییاں حفظ کرتے ہیں علمہ حفظ کرتے ہیں بلندیاں پھر ان کا پذکرہ ہوتا ہے کہ وہ دیازم بانتا ہے کوئیسی بانتا ہے کوئیسی بانتا ہے کوئی حافظ کاری بانتا ہے لیکن حضور ملی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکت ایسی ہے کہ آپ ابھی کائنات میں آئے نہیں لیکن سارے جہان میں مچ گئی ساری کائنات میں پذکرہ ہونے لگا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے عربلقات کا ظہور ہوا خانہ کپو بنایا گیا نبی اللہ علیہ وسلم بات کے خانہ کپو بنایا گیا رابی ابراہیم علیہ السلام سکھ پر جیٹ کا دعا مانتی ہے نبی اللہ علیہ السلام کے لئے رابی صلی اللہ علیہ وسلم خرماتے ربنا واباسفیہم رسولا منہم یطلو علیہم آیاتکا ویعظموہم القتاب ولہ حکمت ویذکیہم انکہ انت العزیز الحکیم سبحان اللہ سبحان اللہ جازر پاکتتان میں سولا ہوں اپنے آپ کی کہے یہ کہیں لیکن یہاں 4-5 سال anys ہو گئے ہم جب تلکین کرتے ہیں سبحان اللہ کی تو ساتھ کہہ رہتے ہیں سبحان اللہ یا اللہ کیا تابرمائے گا نبیtransٰ سن کر جو سبحان اللہ کہہ جیتا ہے تیری صحرحیط کا تذکر سن کر جو سبحان اللہ کہہ جیتا ہے قرآنến بات سن کر جو سبحان اللہ کہہ دیتا ہے کیا تابرمائے گا حدیث پاتھ امر موجود ہے نبیلہ السلام فرماتے ہیں ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تعالی جنت میں اس کے نام کا بھوٹا لگا دیتے ہیں جو دشولتی بھوٹا لگا دیتے ہیں یا اللہ دشولتی کیسے اللہ فرماتے ہیں دنیا کے بھوٹے وہ سوک بھی جاتے ہیں پھل بھی نہیں دیتے کبھی کبھی جان مرہ کر کھا جاتا ہے لیکن جو سبحان اللہ والا بھوٹا ہوگا میرا بندہ کہے گا اس کی گرانٹی میں دیتا ہوں جالت چھوٹا موٹا بھوٹا تو نہیں ہوگا اللہ فرماتے ہیں انہیں پانچ سو سال جنت کی بھوٹا دورتا رہے لیکن اس سبوٹے کا خواہ ختم نہیں ہو سبان اللہ کیلہ اللہ کی لحظت میں اللہ تعالی بھوٹا نے کیا تاثیر کی ہے جناب عبراہیم علیہ السلام آمنہ کے لال کے لئے دعا مانگ رہے ہیں پچی سو سال کراستے میں دفعہ ہے جناب عبراہیم علیہ السلام چھوٹا پر بیٹے ہوئے دعا مانگ رہے ہیں اس پیغمبر کے جس میں ڈھائی ہزار سال بعد آنا ہے